بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ماسک کس سائٹ سے پہننا ہے پہلے تو تو آپ جب یہ سرجریکل ماسک دیکھیں گے تو اس کی دو سائٹ ہوتی ہیں ایک یہ بلو سائٹ ہوتی ہے اور اندر والی وائٹ سائٹ ہوتی ہے تو اس بلو سائٹ کو کیا ہے کہ باہر رکھنا ہے اور وائٹ سائٹ کو اندر کی طرف رکھنا ہے پھر کیا ہے کہ آپ کو اس کے اندر ایک آئرن کی تھوڑی سی پرتی محسوس ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کیا ہے کہ اوپر رکھنا ہے کیونکہ یہ نوز کے اوپر ایڈجیسٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم سپوز ادھر باندھتے ہیں اس کے بعد اس کو ادھر ایڈجیسٹ کریں گے اور پھر یہ اس طرح جو پاکستان میں اویلیبل ان میں ریبنز لگا ہوئے تو وہ تھوڑا سا اسام ہے اس کی مصبت ٹھیک ہے تو اس کو بندنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر ایڈجیسٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا اچھا اب کیا ہے کہ یہ ماسک آپ نے پہن لیا ہے اب سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ماسک آپ نے یوز کیا اس پوز پورا دن جب باہر گئے اب اس کو اتارنے کا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلا مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے یا کہیں دفتر میں تو اس کو اتارا ہاتھوں سے وہ پورا ٹچ کیا اور جیب میں ڈال دیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے یا ائر سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو وائرس جو ہے وہ سارے اس کے سرفس کی اوپر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو آگے سے ٹچ کریں گے تو وہ سارے جو وائرس ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو کنٹامینیٹ کر دے گا تو اس پورے ماسک کو پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس کو اتارنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو آرام سے کھولیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اب ٹچ نہیں کرنا فرانٹ سائٹ پر اس کو کونے سے پکڑنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح یہ ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماسک آپ کے پاس آویلیبلز ہیں تو اس کو ری یوز نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کیونکہ پاکستان میں اس وقت ماسک کی قلت ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بہتر ہے کہ نہ ہونے سے کہ آپ اس کو یوز کریں تو اب اس کو یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ کنٹامینیٹڈ ہے تو آپ اس کو ٹچ نہیں کرنا بلکل آرام سے آپ اس کو یہ کہ اگر آپ ریبن والا ہے تو ہی لٹکا دیں یا اس کی سرفیس کو اپ کر کے کہیں کلیر جگہ پر رکھیں اور اس کو دوالا یوز کرنا ہو تو ہیڈ ٹچ کریں بہتر ہی ہے کہ اس کو کیا ہے کہ آپ ون ٹائم یوز کرنے کے بعد ڈسکارڈ کریں اور ڈسکارڈ بھی کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہ جو وائرس والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں اگر پوسیبل ہے تو ٹھیک ہے اس کو کونوں سے ٹچ کر کے جو اس کی وہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ کسی دست پن میں ڈالیں جس کے اندر کو ڈٹو اور یا دوسری چیزیں پڑی ہو یا ویسی اس کو کہہ کہ ڈسکارڈ کرتے پھر اس شاپنگ بیگ کو بند کرنے تو یہ ہو گیا اس کے ماسک کو یوز کرنے کے طریقہ اگر آپ لوگوں کے پاس دوسرا وہ سامنے سے ٹچ نہیں کرنا کیونکہ جو بھی جرمز بہر آرہے ہیں وہ سامنے کی اس پر ٹچ ہو رہے ہیں اور اس کو بھی کیا ہے کہ آپ نے اس پوز جو پینا ہے اس طرح اور اس کو اس طرح ایڈیسٹ کر لینا ہے اوپر سے ٹچ کرنا ہے سامنے سے پریس نہیں کرنا کیونکہ یہ کٹ امنیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہے کہ اب جب اتارنا بھی ہے تو آرام سے اس کو پپڑ کر ٹھیک ہے اور اس طرح اس کو مزید کام نہیں کر رہا جب آپ اس کے اندر سانس سانی سے لے رہے ہیں اور آپ کو سانس لینے میں تکلیف نہیں ہو رہی دکت نہیں محسوس ہو رہی تو یہ کیا ہے کہ ٹھیک کام کر رہا ہے ابھی تل اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سانس تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا فلٹر آلڈی جو ہے وہ پھر چکا ہے اور وہ آپ کو خواہ سے مسئلہ کر رہا ہے تو اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارگے کے لوگوں کو بھی خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ کنٹیمنیشن سے بچا کریں بہت شکریہ